پاکستان کی تاریخ میں بترین سلاب دو ہزار دس میں آیا تھا جس کی وجہ سے تقریباً دو کڑو لوگ متاثر ہوئے اور ملک بر میں رلیف اور بحالی کے کام وسیع پیمانے پر کیے گئے اور آج دو ہزار بائیس کا سلاب دو ہزار دس سے بہت زیادہ خوکنات ہے اور اب تک تقریباً چار کڑو لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں بلوچستان ہویا سیند کے بی کے ہویا جنوبی پنجاب پورا پاکستان اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے بچکسمتی سے مقامی سیاسی قیادت ہو یا صوبائی قیادت حتیٰ کہ وفاقی حکومت بھی اتنی اہلیت نہیں رکھتی کہ ان سب متاثرین کی بحالی کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے لہٰذا ہمیں بحیثت قوم مل کر سلاب زدگان کی مدد کرنا ہوگی ہمارے ملک میں چند نام وردارے ایسے بھی ہیں جو نہ صرف لاحی کاموں کے ماہر ہیں بلکہ وہ اپنا پورا کام امانداری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں ان اداروں کو آپ اپنے فنڈ اور ضرورت کی اشیاء اس یقین کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ آپ کی امداد حق دار تک ضرور پہنچے گی ان نام ورداروں کے لسٹ میں قابل قدر نام الخدمت فانڈیشن کا بھی ہے الخدمت فانڈیشن نے ملک بر میں جاری حالیہ پاکستانی قوم کا شمار دنیا کی ان پانچ بڑی اقوام میں ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات اور عطیات کو فریضہ سمجھتے ہیں روے کی دہائی میں چند افراد نے ملکر ذاتی سرمائے سے ضرورت مندوں کی مدد کا سلسلہ شروع کیا چند ہاتھوں کی مدد سے لگایا کہ وہ بھی آج تناور درخ بن چکا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ شام، افغانستان، ترکی، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے الخدمت فانڈیشن کے صدر محمد عبدالشکور صاحب ہیں اور ان کا مرکزی دفتر لاہور میں ہیں ملک بر میں ایک سو پچاس سے زائد شہروں میں الخدمت فانڈیشن کے دفاتر قائم ہیں الخدمت فانڈیشن بنیادی طور پر ساتھ چوبہ جات پر کام کر رہی قدرتی افات سے بچاؤ صحت تعلیم صاف پانے کی فراہمی یتیموں کی کفالت موقعات پروگرام اور دیگر سماجی خدمات پاک درتی پر جب بھی کوئی زلزلات سلاب، طوفان یا کوئی بھی ووائے امراض جیسی افات آئی اور خدمت فانڈیشن ڈھال بن کر سامنے آ جاتی ہے اور خدمت فانڈیشن کا سب سے بڑا سرمایہ وہ مخیر حضرات ہیں جو فانڈیشن پر بے پناہ اعتماد کرتے ہوئے اعتیاد دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ ان کا ایک ایک روپیہ حق دار تک پہنچے گا اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں رضاگار بھی فانڈیشن کے اس فلاحی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمہ وقت پیار رہتے ہیں ہم سب کو اس سوچ کو اپنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وطن عزیز میں کوئی محروم نہ رہ جائے تو شہری ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو اور اس پاک وطن کا کوئی بھی باشندہ بھو پیاس کے ہاتھوں قتل نہ ہونے پہے عرض پاک کے رہنے والوں کو زندگی کا پیغان دیں اور سلاب زدگان کی دل پھول کر امداد کریں